بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیونگ اسمال آنیور پیس اور ایک گوڈ پرسنلیٹی کے طور پر ان کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ آپ سے امپریس ہوں گے آپ نے سنا ہوگا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن تو اس لئے آپ نے اپنے پرسنلیٹی اپنے لکھ پر توجہ دینا ہے اپنے چہرے سے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا ہے بلکہ ایک خوشباش اور ایک بہترین پرسنلیٹی کے طور پر ان کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے بعد آپ نے جو اپنے ہوگیس کے بارے میں لکھا ہے آپ نے جو بھی لکھا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھ لیں اگر آپ نے سپورٹس لکھا ہے پلانٹیشن لکھا ہے بک ریڈنگ لکھا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سٹرانگ کرنا ہے تاکہ جب وہ آپ سے ہوگیس کے بارے میں کوششن پوچھے تو آپ تیار ہو اسی طرح نہ کہ آپ نے ہوگیس لکھا ہے بک ریڈنگ لکھا ہے یا انیس پیپ اور اس کے بارے میں کچھ پتا نہ ہو تو اسی طرح اسے ایک اچھی امپریشن جائے گی اگر آپ پہلا سوال جو ہوگیس کے بارے میں ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے انسر کریں اس کے بعد آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا علاقہ ان میں ایڈوکیشن ریشو کیا ہے اس کی مشہور چیز کیا ہے اسی طرح کا کوششن پوچھ سکتا ہے ہو بھی اس کے بعد اگر آپ نے اپنے پروپیشن کے بارے میں لکھا ہے کہ میں کوئی جاب وغیرہ کرتا ہوں تو آپ سے اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھیں گے تو اس کیلئے اپنے تیار رہنا ہے اور اس کا اچھی طرح سے جواب دینا ہے مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ ہائر ایڈوکیشن میں کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کا ہیڈ ڈیپارٹمنٹ کون سا ہے ہائر ایڈوکیشن کا منسٹر کون ہے اسی طرح کا سوال اس کے بعد آپ کے پیورٹ بلاسور کے بارے میں وہ آپ سے پوچھے گا اسی طرح کا کوششن پوچھ سکتا ہے کہ آپ کا پیورٹ بلاسور کون ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ انٹرویو کے تیاری کے دوران آپ نے ایک پلاسور کو ویسے تو آپ نے سب کو پڑھنا ہے لیکن ایک پلاسور کو تارولی ڈیپلی پڑھنا ہے کہ جب وہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھے تو آپ سٹسپائی کریں انٹرویور کو اور کوئی کمی باقی نہ رہے اس کے بعد وہ آپ سے کچھ پولٹیکل ٹرمز اینڈ کنسپٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مثال کے طور پر جنرل ویل پاپولر سورنٹی سٹیٹ این اٹس ایلیمنٹ اور یہ بھی کوئیسٹن پوچھ سکتا ہے کہ جو سورنٹی سے متعلق ہے کیا آزاد کشمیر سٹیٹ ہے یا نہیں ہے اسی طرح کا کوئیسٹن سوشل کنٹرک تیوریز مختلف تیوریز کو آپ نے پڑھنا ہے سوشل کنٹرک تیوری پلیٹو آئیڈیل سٹیٹ مارکسزم فاشزم ناززم ان سب تیوریز کو آپ نے پڑھنا ہے اچھی طرح تاکہ آپ برپور طریقے سے جواب دے سکے انٹرویور کو اور اس کو سٹسپائی کر سکے اور انٹرویو کے دوران آپ کوشش کریں کہ انٹرویور کو اپنے سٹرانگ ایریا میں لے جائے جو ایریا آپ کا سٹرانگ ہو انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ اچھے ہو پاکستان افیر میں آپ اچھے ہو پولیٹیکل فیلاسوی میں آپ اچھے ہو تو وہاں تک لے جائے انٹرویور کو تاکہ آپ اس کو امپریس کریں اچھی طرح اس کے بعد اگر آپ حافظ قرآن ہو تو وہ آپ سے قرآن افاق میں بھی سوال پوچھ سکتا ہے قرآن افاق وہاں رکھا ہوگا اس میں سے وہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے تو آپ کو تیار ہو کر جانا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے جواب دے سکے آل موسٹ انٹرویو پچیس بیس یا تیس منٹ تک ہوگی اگر ایسی لیند میں آپ کی انٹرویو ہو جائے تو یہ ایک اچھی علامت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ انٹرویور آپ سے امپریس ہے اور آپ کے سیلیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور آخر میں کی ڈوائیس ہے سب کے لئے کہ آپ نے اپنے بکس جو میں نے بتائی ہے کورس بک کے علاوہ آپ نے جنرل ریڈنگ بھی کرنی ہے بکس کی نیوز پیپر بھی ریڈ کرنا ہے اور جو امپورٹنٹ کرنٹ اپیر ہے پر اگزمپل اسرائیل فلسٹائن ایشو ازربائیجان ارمینیا ایشو جو ایشو ایشو برادرین افغانستان